میرے پیارے دوستو اور میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہمارا ٹاپک ہے جو ٹینشن سپرنگ کے بارے میں ٹینشن کے بارے میں ہے ایک دو دوستو نے وٹس اپ میں بھی پوچھا تھا کہ سلجی آپ کو ٹینشن کے بارے میں کوئی ویڈیو بنا دے تو آج ہم ٹینشن کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دیتے ہیں کہ آپ کا کاج اور ٹینشن کی وجہ سے بھی تھوڑا خراب ہو جاتا ہے اس وجہ سے آج ہم آپ کے لئے ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں آپ کو ٹینشن کے بارے میں معلومات دیں گے تو پہلے جو مسئلہ یہاں پہ ہے جو اس ٹینشن میں بھی ایک راڈ لگتا ہے آپ دیکھیں اس میں کوئی راڈ نہیں ہے یعنی اس طرح ایک راڈ لگتا ہے اس ٹینشن میں بھی اور اس ٹینشن میں بھی ابھی آپ کے سامنے میں یہ ٹینشن کھولوں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں کوئی راڈ نہیں لگا ہوا اس سے بی راڈ نکال لے اور اس سے بی راڈ نکال لے آپ اور ایک دفعہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کر لے داگے کی تو آپ کا کاج کبھی بھی خراب نہیں ہوگا ابھی آپ کے سامنے میں کاج کر کے دیکھا ہوں گا کہ میری مشین کاج کس طرح کرتی ہے تو چلو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری کاج مشین کی جو کاج ہے وہ بالکل اوپر سے بھی ساف ہے نیچے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہے کوئی ٹھک نہیں چھوڑا اس نے کوئی داگا نہیں چھوڑا اس نے آپ اوپر سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں ابھی آپ کے سامنے یہ ٹینشن کھولوں گا دیکھاؤں گا آپ کو کہ اس میں کوئی سپرنگ نہیں لگا ہوا بہت سے لوگوں کے ٹینشن میں یہاں پہ ایک راڈ لگتا ہوتا ہے دیکھیں آپ اس میں میں نے کوئی راڈ نہیں لگایا ہوا ایک دفعہ ایڈجسٹمنٹ میں نے کی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کاج میں کوئی پروبلم نہیں ہوتی آپ مستری کے پاس لے جاتے ہیں مشین وغیرہ کہ یار اس کا کاج داکہ چھوڑ دا ہے یا ٹک چھوڑ دیتا ہے اس طرح کوئی مسئلہ بتا دیتے ہیں تو وہ جلدی جلدی سے یہ راڈ لگا لیتے ہیں اس کے اندر لگا لیتے ہیں اس طرح تو پھر ایڈجسمنٹ کرتے ہیں تو جب آپ کاج شروع کرتے ہیں تو یہ داگہ ٹائٹ ہو جاتا ہے یہاں سے یہ راڈ اندر چھلا جاتا ہے تو یہ داگہ یہاں پہ ٹائٹ ہو جاتا ہے تو یہاں سے میں نے نکالا ہوا ہے یہ راڈ اور اس میں بھی کوئی اس میں بھی کوئی راڈ راڈ شارٹ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی راڈ نہیں ہے اورنا اس میں ہے میں ابھی آپ کے سامنے اس کو پھر لگا لیتا ہوں بس آپ نے جو ایک بار اس کے ایڈجسمنٹ کرنا ہے ایڈجسمنٹ کرنے کے بعد جو ہے ایڈجسمنٹ کے بعد ابھی آپ کو پھر میں چیک کر کے دکھاتا ہوں اس میں کوئی بھی راڈ نہیں لگا ہوا اگر آپ راڈ لگاتے ہیں تو آپ کا کاج بالکل سے نہیں آگا وہ خود جنہوں بات جو دین دین صحیح ہوتا ہے پھر بعد میں خراب ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر راڈ کے نکال کر رہوں ٹینشن میں کوئی راڈ نہیں لگا ہوا اور ماشاءاللہ کاجی بہت خوبصورت آرہا اوپر سے بالکل پتلا ہے نیچے سے بھی آپ کو مستق کر کے دکھاتا ہوں یہ نیچے سے کیسے جاگہ آرہا ہے یہ دیکھیں بالکل صاف سترہ کاج نیچے سے بھی مین مسئلہ یہ ہے آپ لوگوں کا کہ جب آپ کاج کرتے نا تو یہ سپرنگ جو ہے یہ والا یہ اوپر آنا چاہیے یعنی واپس آ جانا چاہیے بہت سے دوست جو ہوتے ہیں وہ اس کو لگا لیتے ہیں تو پھر بعد میں یہ یہاں پہ رہ جاتا ہے یا یہاں پہ رہ جاتا ہے واپس جاتا ہی نہیں ہے تو آپ جب کاج شروع کرتے ہیں تو وہ یا سٹارٹنگ میں جو ٹانکے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے یا ٹانکے ابرے سے ہوئے آتے ہیں اوپر سے آ جاتے ہیں تو وہ اوپر والا جو نیچے والا جو داگہ ہے پھر کی والا وہ داگہ یہ والا یہ والا داگہ جو ہے یہ اوپر آ جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے کوئی راڑ نہیں لگا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے داگہ کی انچہ ہے اس طرح کچھ بھی نہیں کیا ہوا بلکل اوپر کوئی داگہ نہیں آ رہا دیکھ سکتے ہیں آپ سب کاج دیکھ سکتے ہیں اس میں اوپر کوئی بھی داگہ نہیں آیا ہوا ہے وہ سفید والا داگہ جو نیچے ہوتا ہے وہ پھر کی والا وہ بلکل اوپر نہیں آیا ہوا تو آپ جو ہیں سب دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اس میں جو راڑ لگا ہوا ہوتا ہے لگا ہوتا ہے وہ بھی نکال دے اور اس میں بھی جو راڑ لگا ہوتا ہے وہ بھی نکال دے اور ایک دفع ایڈجیسمنٹ کر لے اس کو لوس چھوڑنا ہے اس کو توڑا ٹائٹ کرنا ہے اور جب آپ ایڈجیسمنٹ کریں گے تو اس سے کر لیا کریں اس سے اور اس سے اتنا نہ کریں اس والے سے ایڈجیسمنٹ کر لیا کریں کیونکہ یہ جب آپ زیادہ ٹائٹ کریں گے تو یہ جب آپ کا شروع کرتے ہیں تو یہ چیز واپس آ جاتی ہے تو یہ داگہ فل ٹائٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے تو بعض اوقات آپ کا داگہ جو نیچے والا تار ہوتا ہے وہ بلکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیچے داگہ لگا ہوا بھی ہے تو آپ نے اس کو بھی نہیں چھیڑنا اس کو اتنا ٹائٹ نہیں کرنا تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے اور اس کو تو یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں بلکل جو ہے لوس ہے اس کو لوس چھوڑنا ہے اس سے ایڈجسمنٹ کرنا ہے آپ نے تو تو آپ لوگوں نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس کے ساتھ اتنا نہیں چھیڑنا اور اس کے ساتھ آپ نے چھیڑنا اس کے ساتھ ہے اس کو توڑا ٹائٹ کر کے لوس کر کے آپ نے کاج کا سٹنگ کرنا ہے آپ نے بس یہی جو مسئلے ہوتے ہیں زیادہ تر کاج کے اسی وجہ سے آتے ہیں پھر بعد میں آدمی کہتا ہے میرا کاج صحیح نہیں آرہا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا تو آپ دیکھ لیں ٹرائی کریں اپنے مشین سے یہ جو راڈ ہوتے ہیں یہ والے راڈ یہ سپرنگ سے نکال دیں آپ ٹینشن سپرنگ یہ ٹینشن سے نکال دیں آپ اور کاج کر کے دیکھیں ایک دفعہ ایڈجسمنٹ کر کے دیکھیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کا کاج جو ہے بہتر ہوگا میرے کاج جیسا ہوگا انشاءاللہ بلکل پتلا ہوگا اوپر کوئی داگہ نہیں آئے گا انشاءاللہ آپ ایک دفعہ ٹرائی کر لیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ میرے چینل کو سسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں لائک بھی کر لیں اور شیئر بھی کر لیں بیل آئیکن دبانے سے میری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی فی امان اللہ